جتنی بڑی ڈگری ہیں اس نے بزماش روٹ رہے ہیں مولد دین نیکی نہیں آسکتی نیکی کی بنیاد یہی ہے کہ آدمی مرنے کے بعد کی دنیا کو مانے کہ مر کر کسا خطر نہیں ہوگا وہاں ہم پیش ہوں گے اور جو ہم کر کے جائیں گے اس کا نتیجہ ملے گا یہ ایمان و یقین جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آدمی سے گناہ اگر ہو بھی جائے انسان ہے محول سے متصر ہو گیا خواہش ہے نفس غالب آگے تو چین نہیں نہ ملسا بہت حضرت مائد رضی اللہ تعالی جن سے اس وقت بدکاری سردد ہو گئی وہ ایسا کام کر کے مرک اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تو جہنت کی نیروں میں تہر رہا یعنی ولی بھی وہ کام نہیں کر سکتا جو اس ذانی نے کیا اللہ رحمت فرما ہے جہنت میں ان کے درجے بلان کرے حضور کے سامنے پیش ہوئے آکے اقرار کیا چار گواہ چاہیئے اینی شاہد جو ایک ہی وقت دیکھیں کہاں ملتے ہیں آج تو کوئی کیس اس طرح نہیں مکمل ہوا نہ آتا حضور علیہ السلام نے بواہت سنی مو پھیر لیا دوسری طرح جا کے اقرار کیا مو پھیرتے گا چار اقرار اس نے چار مرتبہ کی جانتا تھا کہ جیل نہیں بیجنا پتھروں سے موڑا جنا مجھے تو آپ نے پھر اس کی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اس کی دماغ کا کیا حال ہے انہیں کہا ہے ہم میں چنگا اچھا بلا ہے دماغ درست ہے مگر اس سے ایک کام ہو گیا ہے جو اس کو چاہ نہیں ملے گئی یہ بے قرار ہو گیا کہ میں نے پاک ہو کر مر رہا بلنا چاندرس آپ نے پھرنایا اس کا موس ہوں گا وہ کوئی نشاد نہیں ساری چیزیں آپ نے کی اس سے بھی پوسا کہ شاید تو نے بہت سو کنار کیا ہو گئی جو مرد اپنی دیر سے کرتا حلال طریقے سے میں نے حرام کیا آپ نے پھر دے دیا لوگوں نے اس کو کنار کر رہی پتھروں سے مار دیا اب دوسرے یا تیسرے دن لوگ کٹھے بیٹھے تھے نبی علیہ السلام آئے کوئی کہہ رہا تھا کہ مہد یا ان حرکتوں سے بات نہ آیا اب کتے کی طرح مارا گیا کسی نے کہا نہیں یا چھوڑو وہ بیچارہ چلا گیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایسی باتوں کی بڑا ہے کم اپنے بھائی مہد کیلئے بخشش کی دعا کرو وہ تو ایسی توبہ کر کے گیا کہ بڑے بڑے مجرمہ پر تقسیم کر دی جائے تو وہ بخش جائے اب یہاں زبردستی پولیس مناتی ہے مانتے حضارت میں انکر جاتے ہیں بھئی ایمان ہی نہیں کہ خدا کے سامنے میں جانا ہڑپ کر جاتے ہیں زارا عربوں کروڑوں کچھ بھی نہیں بن رہا اب اگر تو یہی معاملہ کہ یہ دنیا یہی ختم ہو جائے گی موت کے بعد پوچھنی تو ایسا خدا جو ہے نا اس کو ماننے سے نامانہ میں سے اندھیر نگڑی اور چاپڑا جائے اسی لئے علامہ اقبار نے ایک جب بڑی کلندرانہ انداز سے بات کہی ہے آخرت منوانے کی چونہ بذیر کہ اگر مرگ ماس مرگ دوام خدا دے کردہ خود شرم صاحب پر گئے کہتا تو اس طرح کی نیک زندگی گزار کہ اگر یہ ٹھیک ہے نا کہ مر کر مٹی ہو جانا تو خدا بھی اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائے کہ مجھے شرم کرنی چاہیے لوگوں نے اتنی لے کیا کہ میرے لیے دکھ اٹھایا اور میں نے کوئی انہام نہیں دی یعنی وہ کہتا بے ایمانو تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہیں کہ اگر انہیں ایسا ہی کرنا تو اس کو شرمندہ ہونا دی میری یہ حکومت ہے پہ نہیں ہوگا ایسا اسی لیے اللہ فرماتا ہے افا مجال المسلمینہ کرمجے او ظالموں میں حکم ماننے وارو اور نافر ماننے کو برابر کرنے گا میری اٹھنی مات ماری کی مالکم تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسی بکواس کرتے ہیں مجھے کوئی اکل مندر